دوبارہ چل پہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ یہ پہلے ہو گیا تھا لائٹ فیل ہونے کے وجہ سے بات چیت ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی بہرحال دوبارہ ہم نے پھر باز یہ شروع کی ہے تو اس میں گزارج یہ ہے کہ جو میں بات ذکر کر رہا تھا قرآن مجید فرقان امید کے فہم کو عام کرنے کے لیے اچھا وہ میں بات سنا رہا تھا چیف جستر صاحب کی اور اس پہ ڈسکنیکٹ ہماری بات ہو گئی تھی کہ چیف جستر صاحب نے بات یہ کیا بتائی کہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کسی اگر وہ پہلی بات نہیں سنی تو کہ ان کا نام جس نے مجھے بات بتائی اس نے نہیں بتایا اور اگر بتایا بھی ہوتا تو پردہ رکھنا چاہیے تو ہمارے ہائی کورڈ کے چیف جستر صاحب تھے جو عمر شریف پہ گئے اور عزت و احترام اور پروٹوکول کے ساتھ انہیں سارا عمر شریف کا مراحل تیہ کرائے گئے تو مطلب نبی شریف میں تلاویوں میں وہ کہتے ہیں پہلی صاحب میں مجھے جگہ دی گئی اور تلاویوں میں شامل ہوئے تو امام صاحب کی ایک جگہ پہ جا کے تلاوت کرتے کرتے رونے کی کیفیت ہو گئی ہچکی بند گئی اور جو پیچھے نمازی تھے عربی جو کھڑے تھے وہ بھی اسی کیفیت میں ہلکہ ہلکہ رونے کی کیفیت خوف والی ہو گئی تو چیف جستر صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گئے یہ رونے کیوں لگ گئے ہیں تو مجھے سمجھنا آئی تو بعد میں میں نے فارغ ہو کے جو مقامی ایک ساتھی ساتھ تھا اس سے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ قرآن مجید کی جو آیت مبارک تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا غزب اور اللہ تعالیٰ کی گریفت اور پکٹ کی باتیں ہو رہی تھی اور وہ ڈر کے رونا شروع کر دیا تھا تو چیف جستر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت وہ بات سن لی لیکن بعد میں تنہائی میں میں بڑھا رویا کہ میں نے قانون کی تو ساری کتابیں پڑھ چھوڑی ہیں اور چیف جستر صاحب ہائی کوٹ ہوں لیکن قرآن مجید فرقانی میت کے مجھے سمجھی نہیں ہے کتنے افسوس اور دکھ کے بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہم برکت کیلئے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک علمیہ ہے پاکستان بنا تو دین کے نام پر لیکن دین کو سمجھانے کے لیے یہاں کوئی ایفٹ نہیں کی گئی حالانکہ ہماری سکول کے سلیبس کے اندر مکمل قرآن مجید فرقانی حمید فہم کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھنا لازم ہونا چاہیے یہ بدقسمتی ہے فزیس کمیسٹری بیالو جی پڑھانے کی اوپر ہم نے زور دیا ہوا ہے لیکن فزیس کمیسٹری بیالو جی کے آج کے دن تک ہم اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود موتاج ہیں کوئی ٹیکنالوجی ہماری آپری نہیں ہے سب کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں لیکن فہد دینی سمجھ بوجھ ہے جو ہمارے علماء اکرام نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے جو خود اپنی مدد آپ کے تحت یا زکاة صدقات کے پیسے کٹھے کر کے محلوں کے اندر بچوں کو قرآن پر پڑھاتے ہیں لیکن جیسے ہمارے سائنس دن کہتے ہیں یہ دعائی بار سے آئے گی یہ ٹیکنالوجی بار سے آئے گی ہمارے کسی عالم نے نہیں کبھی کہا کہ یہ نکاح پڑھانے والا مدینہ منورہ سے آئے گا یہ جنازہ پڑھانے والا مصر سے آئے گا نکاح پڑھانے کا طریقہ بھی یہاں سب کو آتا ہے جنازہ پڑھانے کا بھی آتا ہے اور مسئلہ مسائل بھی علماء اکرام عوام کے رہنمائی کے لیے بیان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے محلے کے آئم اکرام کو اور ان علماء کو جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تقریباً پاکستان کا ہر بہت شہر شہری جو ہے اسے نماز پڑھنی آتی ہے جنازہ پڑھنا آتا ہے یہ علماء اکرام کی خدمت کا نتیجہ ہے حکومت کی اس میں کوئی کار کر دیئے نہیں ہے بدقسمتی ہے ہماری حکومتیں اکثر ایسے لوگوں کے پاس نہیں جو لالچی بددیانت اور کرپٹ لوگ ہیں ماں سوائے دو آدمیوں کے قائد جازہ نمت اللہ علیہ کے بعد ایک جو جنرلز جاولہ کا مرہوم اللہ کروڑ و رحمتے کرے ان کی قبریتر پر جنہوں نے دین کی بات کی لوگوں کے نماز کی بات کی یا عمران خان صاحب اللہ انہیں صحت اطاف فرمائے اور ان کی جو غالطیاں ہیں ان کے طرف بھی اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے لیکن انہوں نے مسلسل دین کو سمجھنے کی نبی پاک کی صیرت کو پڑھنے کی بات کی ان دو ہستیوں کے علاوہ تو کبھی کسی سربراہ کو توفیق نہیں ہوئی کہ دین سمجھانے کی بات کرے یا دین سمجھنے کی بات کرے تو بہرحال ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ تیس دین کے لیے ہم بچوں کی ایک کلاس شروع کریں گے لیکن ایک اس میں یہ پبندی رکھی ہے تاکہ تھوڑا سا ہم لیمٹڈ اپنے آپ کو بھی اصلاح کریں اس کورس کی اور پھر لوگوں کے لیے عام کریں گے کہ ایک تو صرف شرپ شریف شہر کے بچے جو ہیں ہم ان کو انوائیڈ کریں گے اس میں اور صرف وہ بچے جو میٹرک پاس ابھی کر چکے ہیں فریش جو میٹرک کر چکے ہیں فیلحال صرف ان کے لیے جنہوں نے ابھی میٹرک کی ہے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں شرپ شریف کی ان کے لیے یہ داوت عام ہیں کہ اتوار تک آج جمعہ شریف ہے چودہ تاریخ ہے کل ہفتہ ہے اور پرسو اتوار ہے تو اتوار شام تک ہم یہ نام جو ہیں یہ نوٹ کریں گے ادھر میرے ڈیرے کے اوپر جو ساتھی ہیں وہ نام نوٹ کروا دیں لکھ کر بھیج دیں اپنا نام اپنا اڈریس والد صاحب کا نام اور اپنا فون نمبر جو بیٹیاں ہیں وہ اپنا بچک فون نمبر نہ دیں اپنے والد صاحب کا فون نمبر دے دیں اپنے بھائی کا فون نمبر دے دیں رابطے کے لیے اور یہ سولہ جولائی ہوگی اتوار کا دن ہوگا تو اس دن تک ہم جو نام جمع ہو جائیں گے ہم پیر والا دن جو کہ سرکار دوحالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محلات شریف کا دن بھی ہے یعنی کہ پیر ہر پیر چونکہ سرکار کی ولادت باس عادت بارہ ربیو اللہ وآلہ وسلم کو ہی لیکن دن پیر کا تھا تو آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روضہ رکھتے تھے اور کسی نے پوچھا سرکار سے کہ سرکار اب ہر پیر کو روضہ کیوں رکھتے ہیں تو سرکار دوحالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کا دن میرے ملاد کا دن ہے تو خود آقا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملاد کے دن ہر روز ہر پیر کو روضہ رکھتے تھے اور ہر پیر کو اپنا ملاد سرکار مناتے تھے تو اس پیر کو میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ سرکار دوحالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روضہ رکھا جائے اور پیر کی شام روضہ افتار کر کے ہم یہ پہلی کلاس جو ہے یہ شروع کریں گے اچھا اس میں دو طریقے ہیں ایک تو ہم یہ کریں گے کہ آن لائن ہم لنک دے دیں گے آن لائن جو بیٹے بیٹیاں شامل ہونا چاہیں اور جو یہاں خود آنا چاہیں ہمارے پاس ائر کنڈیشن حال ہم نے اکتیار نیا کیا ہے اور اس حال کی جو شروعات ہیں وہ قرآن کلاس سے ہی میں چاہتا ہوں وہ کی جائیں تو پیر والدین ہم اس حال کا افتتار بھی کریں گے جو کہ میرے دیرے کے ساتھ ہی منسلک ہے اور ائر کنڈیشن حال ہے اور وہاں ہم یہ کلاس شروع کر دیں گے اگر بیٹیاں جہاں آئیں گی ان کے لئے باپ پردہ بائزت الیدہ سٹنگ ایرنجمنٹ ہوگا لیکن یہ نام ہم لکھیں گے اتوار والدین تک اور جتنے بھی یہ نام آ جائیں گے شرک پر شریف کے ان کا ہم پیر والدین سے یہ شروع کر دیں گے اچھا اب اس کا ایک مہینے کے اندر اندر ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ ایک مہینے میں ہر روز ایک سپارہ اور تیس دنوں میں تیس سپارے تیس سپاروں کا فہم آصل کرنا ہے شکریہ تو تیس دن کے بعد ہم اس کا ایک ٹیسٹ آرگنائز کریں گے اس ٹیسٹ میں ہم ایکزیمن کریں گے کہ کن بچوں نے اس میں اچھی پنیشن لی ہے حوصلہ بزائی کے انعام ماں تو سب بچوں کے دیں گے جو اس میں شریک ہوں گے لیکن جو اول آئے گا بچہ وہ میرا دل ہے کہ میں اپنی طرف سے پچاس ہزار رپیہ اس بچے کو انعام دوں گا اس کے والدین کو اپریشیٹ کریں گے جو بچہ سیکنڈ آئے گا اس کو تیس ہزار رپیہ اور جو بچہ تھرڈ آئے گا اس کو بیس ہزار رپیہ یہ میں اپنی طرف سے ایک لاکھ رپیہ اس طریقے سے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بچوں کی حوصلہ بزائی کے لیے انہیں یہ انعامہ دیے جائیں اور تمام باقی بچوں کو بھی ہم نقد انعام حوصلہ بزائی کے چھوٹے وہ انشاءاللہ دیں گے جتنے بھی بچے شریک ہوں گے تو میری یہ شرک شریف کے جو میٹرک پاس جنہوں نے ابھی فریش میٹرک کیا ہے فیلال ان کے لیے یہ تیس دن کا ہمارا کورس پورا ہو جائے گا ایک ہمیں یہ کورس کرانے کا اور بچوں کو کرنے کا ایک ایک سپینس ہو جائے گا پھر انشاءاللہ دلہ اسی طریقہ کار کو ہم عام کر دیں گے آہستہ آہستہ تمام پاکستان کے لیے اور تمام دنیا کے لیے تو فیلحال چونکہ شرک پوشریف سے ہم آغاز کر رہے ہیں تو پہلی کلاس میں چاہتا ہوں کہ صرف شرک پوشریف کے بچے اس میں حصہ لیں باہر کے بچے اگر اس میں حصہ لینا چاہیں گے تو ہم فیلحال انہیں اس میں ایڈ نہیں کریں گے شرک پوشریف کا جن کا آئی ڈی کارڈ ہے یا ان کے پیرنس کا آئی ڈی کارڈ ہے جو شرک پوشریف میں رہ رہے ہیں بیٹے بیٹیاں جنہوں نے میٹرک ابھی کیا ہے میں چاہوں گا کہ زیادہ زیادہ اس اتوار تک اپنے نام جو ہیں وہاں ہمیں نوٹ کرائیں اور نام نوٹ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو میرا فون نمبر لے لیں اس کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں 0333 4211 681 0333 4211 681 اس کے اوپر اپنا نام محلے کا نام اڈریس پورا اور آئی ڈی کارڈ وٹسپ کر دیں یا نوٹ کرا دیں یا پھر ادھر خود آ کر یہاں قرمان علی صاحب ہوتے ہیں تارک محمود صاحب ہوتے ہیں اور میرا کوئی نہ کوئی ساتھیوں میں سے موجود ہوتا ہے تو یہاں آپ آگے نوٹ کرا دیں تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے ہم یہ اتوار کو پوری کلاسہ میں سمجھ آ جائے کہ کتنے بچے بچیاں اس میسا لے رہے ہیں اور پیر والے دن سے اللہ کے فضل و کرم سے بعد نواز مغرب ہم اس کو شروع کریں گے یہ روزانہ